کیا آپ کی بھی گیم سٹک کر گئی ہے تو اس کو سالف کرنے کے لیے یہ ویڈیو آپ نے لاسٹک دیکھنی ہے السلام علیکم تو آج کی ویڈیو میں یہ جو آپ کی گیم سٹک کر گئی ہے اس کے کچھ ریزنز میں آپ کو بتاؤں گا جس کی وجہ سے آپ کی گیم سٹک ہو سکتی ہے یہ ریزنز میری اوبزرویشن بھی ہیں اور ان میں سے کچھ ریزنز میں نے فٹگل کی جو ویب سائیڈ اوفیشل وہاں سے میں نے ریڈ کی ہے تو میں آپ کو گائیڈ کروں گا کیسے آپ ان ساری چیزوں کو اوائیڈ کر سکتے ہیں تو گیم سٹک ہونا کسے کہتے ہیں گیم سٹک ہونا اسے کہتے ہیں کہ آپ کی گیم کی پرسنٹیج ایک جگہ پہ سٹک کر گئی ہے اسے تقریباً گھنٹے سے زیادہ ہو گیا ہے آپ کو کوئی ایرر بھی نہیں مل رہا اور نہ ہی آپ کو وہ میسج اوپر لکھا آرہا ہے اگر یہ نہیں آرہا تو پھر آپ کی گیم سٹک ہو چکی ہے سٹک کی سمجھ آگی اب ہم اس سے آگے چلتے ہیں تو سب سے پہلا پوائنٹ کہ آپ کی کوئی بھی بین فائل کرپٹ ہو چکی ہے جس کی وجہ سے آپ کی گیم سٹک ہو رہی ہے تو اس پہ میں نے ویڈیو بھی کور کی ہے وہ آپ دیکھ سکتے ہیں ویڈیو میں نے کور کی ہے کہ کیسے آپ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کی کوئی فائل جو بین ہے وہ کرپٹ ہو گیا اور وہ کیسے آپ نے ریکور کرنی ہے اس پہ ڈیٹیل ویڈیو ہے تو اس کے بارے میں ہم یہاں پہ بات نہیں کرتے وہ آپ ویڈیو دے سکتے ہیں کہ کیسے اس کو ریکور کرنا ہے اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر آپ کی کوئی فائل کرپٹ ہے جو سیٹ اپ ہے آپ کو اتنی جلدی نہیں بتا دیتا کہ آپ کی فائل کرپٹ ہے وہ تقریباً گھنٹہ لے جاتا ہے اس چیز کو ڈیٹیکٹ کرنے میں کہ آپ کی کوئی فائل کرپٹ ہو چکی ہے تو بہتر یہ ہے کہ آپ سیٹ اپ سے پہلے ہی چیک کر لیں کہ آپ کی کوئی فائل کرپٹ ہو گئی ہے یا نہیں اب اس سے اگلا پوائنٹ ہے کہ انٹی ویرس جو ہے آپ کا وہ سب سے بڑا اینمی ہے ان چیزوں کے بارے میں جو بھی ریپیک گیمز ہوتی ہیں یا کوئی بھی آپ سوفٹ فیر استعمال کرتے ہیں ان میں کچھ ڈیلل فائلز ہوتی ہیں جن میں کچھ کوڈ ہوتا ہے کسٹم کوڈ ہوتا ہے جو آپ کو اس کو آف لائن ایکسس کرنے میں اور یوز کرنے میں مدد کرتا ہے اب یہ جو کوڈ انہوں نے اس فائل میں ڈالا ہوتا ہے اس کو آپ کا انٹی ویرس جو ہے وہ ڈیٹیکٹ کر لیتا ہے تو وہ جو اس کی کوئی بھی ایک فائل ہے آپ کی ایپ یا گیم میں سے اس کو وہ اٹھا کے لے جاتا ہے اور ایک فائل مسنگ ہونے کی وجہ سے آپ کی گیم انسٹال ہونے کی بعد نہیں چلتی یا انسٹال ہونے سے پہلے ہی جب اس کی فائل آپ کے سامنے آرہی ہوتی ہیں تو وہ تب بھی اسے لے جاتا ہے تو پھر آپ کو سیکیورٹی کے لیے اتنا کوشیس ہونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ نے یہ چیزیں استعمال کرنی ہے تو انٹی ویرس کو یہ چیزیں آپ نے استعمال کرنے سے پہلے لازمی ڈیسیبل کر دیں اس کے بعد تیسرا پوائنٹ ہے آپ کی جو ڈرائیو ہے جس میں آپ وہ گیم انسٹال کرنا چاہ رہے ہیں اس میں انف سپیس ہو اب انف سپیس کا کیا مطلب ہے مطلب یہ ہے کہ آپ نے وہ گیم انسٹال کرنی ہے تو بعض اوقات گیم اگر سیکسٹی جی بی کی گیم ہے تو وہ جب انسٹال ہو رہی ہوتی ہے تو وہ گیم ایکسپینڈ کرتی ہے سیکسٹی جی بی کی گیم ہے تو وہ تقریباً اسی جی بی ہو جائے گی دیورنگ انسٹالیشن لیکن جب انسٹالیشن کمپلیٹ ہوتی ہے کچھ فائلز کھمپریس ہو جاتی ہیں اور وہ ٹوٹل میں سیکسٹی جی بی کی گیم آپ کے سامنے آ جاتی ہے تو دیورنگ انسٹالیشن اس میں اتنی سپیس اس ڈرائیو کے اندر ہونی چاہیے تو یہ ہے آپ کو جب آپ گیم انسٹال کر رہے ہوتی ہیں اس سے کوئی داس جی بی زیادہ سپیس آپ کے ڈرائیو میں ہونی چاہیے اس کے بعد چوتھا پوائنٹ ہے ہیوی لوڈ کو اپنے آوائیڈ کرنا ہے دیورنگ انسٹالیشن پہلی تو ریکمینڈیشن میری یہ ہے کہ جب آپ گیم اس ریپیکس انسٹال کر رہے ہیں جس کی میں پرٹکلرلی بات کر رہا ہوں تو اس میں آپ نے کوشش پہلی یہی کرنی ہے کہ آپ نے پی سی کو یوز نہیں کرنا اب دوسری بات یہ ہے کہ جو اب فائل اس میں انسٹال ہو رہی اور آپ کو یاد آیا میری کوئی اس میں فائل پڑی ہوئی ہے جو زیادہ جی بیز لے رہی ہے اور اوپر سے آپ کی گیم انسٹال ہو رہی ہے اب آپ دیورنگ انسٹالیشن اس میں سے کوئی فائل اٹھا کے دوسری ڈرائیو میں موف کر رہے ہیں تو اس کی وجہ سے آپ کی جو انسٹالیشن کی سپیڈ ہے وہ بھی سلو ہوگی اور پوسیبلٹی ہے کہ آپ کی جو گیم کی انسٹالیشن ہے وہ سٹک بھی ہو سکتی ہے تو یہ آپ نے کام نہیں کرنا پانچوں پوائنٹ ریم لیمیٹر اس کا تو آپ کو بتا ہی ہوگا جسے میں ریم بوکس کہتا ہوں اس کا یہ ہے سارا قصہ کہ یہ کچھ کچھ انسٹالیشن میں آتا ہے زیادہ پرانی گیمز جو ہیں اس میں یہ نہیں آتا اور جو لیٹس گیمز ہیں ان میں تو آئی رہا یہ وہ فٹ گلن خود ہی ڈار رہی ہے اس میں تو اس میں یہ ہے اس کا فائدہ ہے اور نقصان بھی ہے فائدہ کن کو ہے فائدہ ان کو ہے جن کی آٹھ جی بی رہا ہے کم سے کم یا اس سے زیادہ ہے ان کو اس کا فائدہ ہے ان کی انسٹالیشن جو ہے وہ زیادہ جلدی ہو جاتی ہے اب اس میں مسئلہ کہاں پہ آتا ہے تو مسئلہ اس میں یہ آتا ہے کہ جن کی آٹھ جی بی سے کم رہا ہے وہ کوشش کرتے ہیں کہ میں اس گیم کو جلدی انسٹال کرنوں میں اس کو انچیک رکھتا ہوں وہ اس کو انچیک رکھ کے انسٹالیشن پہ لگا جاتے ہیں حالانکہ فٹ گر نے خود کہا ہوئے کہ اگر آپ کی اٹھ جی بی سے کم رہا ہے تو آپ اس کو چیک کریں اگر آپ اس کو چیک نہیں کرتے تو آپ کی جو گیم ہے وہ سٹک کر جاتی اور آپ کا پی سی یا لیپ ٹوپ ہے وہ بھی ہینگ کر جاتا ہے کیونکہ جتنی آپ کی رہا ہے فار ایکزیمپل 6 جی بی آپ کی رہا ہے تو میں نے ایکسپیرمنٹ ایک بار کیا تھا میں دیکھوں تو صحیح کہ کتنی رہا ہے یہ سیٹپ تو 6 جی بی اگر آپ کی ٹوٹل رہا ہے تو اس کو آپ اگر انچیک رکھتے تو 6 جی بھی تو اس نے یوز کر لی تو ونڈو نے کیا یوز کرنا ہے جو چار رہی ہے اندر جس نے انسٹال کرنا ہے تو آپ کا پی سی سٹک ہو جاتا ہے وہاں پہ آپ انسٹالیشن کو چھوڑیں پی سی سٹک کر جاتا ہے اس نے کیا پروگریس آگے کرنا ہے اب چھٹا پوائنٹ ہے دو نوٹ پینک والی سیچویشن اب یہ میسیج آپ کے اوپر آ جاتا ہے انسٹالیشن کے اوپر کہ دو نوٹ پینک اب خود سیٹ اپک کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے پریشان نہیں ہونا اگر آپ کی گیم سٹک آپ کو نظر آئے اب میں آپ کو بتا دوں آپ نے پریشان کب ہونا ہے تو میرے لحاظ سے میرے ایکسپیرینس کے مطابق اگر آپ کی گیم اس میسیج کے بعد پورا گھنٹہ لے رہی ہے یا گھنٹے سے ایکسیڈ کر رہی ہے مطلب ڈیڑھ گھنٹہ لے گئی ہے اور وہ جو اس کی پرسنٹیج ہے وہ انکریز نہیں ہو رہی ڈیڑھ گھنٹہ ہو گیا آپ اس کو دیکھ رہے ہیں نہیں انکریز ہو رہی ہے کام کر گیا تھا تو یہی تھی آج کی ویڈیو امید کرتا ہوں ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی چینل گل آدمی سسکرائب کریں ملتا ہوں انشاءاللہ آپ کو نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ